سرپرستی میں جو نام تھا اسلام آباد سے وہ بھی تشکلات چکے جس سناکان کو خصوصی سماعت کرنا تھا وہ بھی جلوہ فروض ہو چکے اب پوری محفل وہی نقشہ نظر آ رہا ہے وہی نقشہ یہ اسی اصل کی نقل ہے جو مسجد نبوی میں حضور کی صدارت میں محفلے محفلات سیاستہ کی احدیث کی خطب حوالے کے طور پہ آپ نوٹ کر لیں خود صدارت مدینہ کے تاجدار میں فرمائی سرپرستی حضرت ابو بکر صدیق نے کی نگرانی حضرت امر فاروق نے کی سیادت حضرت عثمان غنی نے کی قیادت حضرت مولا علی نے کی ممبر حضرت بلال حبشی نے سجائے اور ناک حضرت حسان بن صحابت نے پڑھا ہے اور آؤ پھر ذرا اس محفل کی اس محفل کی یہ نقل ہے تو ایدھر صدارت خاجہ صوفی عبدالغفور صاحب 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 سرپرستی الہاج محمد نواز گوندل صاحب نگرانی راجہ افتاب اسلام صاحب اور آگے بڑھتے ہیں سیادت علامہ مولانا پروفیسر محمد سعید اختر صدیقی صاحب اور آگے بڑھئے پھر اس محفل کی جو قیادت ہے وہ جناب عزت معاف حضرت امتیاؤ حسین شاہ صاحب قازمی فرما رہے ہیں اور ممبر اس بزم کے دھر والوں نے اہل خانہ نے سجھا اور نات کے لیے آج کچھ سناخان آپ کے سامنے حاضری پیش کریں گے جن میں خصوصا ناری صحبی ہے اترم راجہ افتاب اسلام صحبی ہے اور ادھر میرے آتانے حضرت حسان بن صاحب کو دست مبارک سے پکڑ کے ممبر پہ کھڑا کر کے کہا کہ حسان تو ملاد سو ہاں ملاد سو گوندر صاحب 35 سے 40 صاحب تھے جو حضور کی نات لکھتے تھے اس وقت جن میں حضرت علی کا نام دی حضرت ابو بگر کا نام دی مگر حضور نے ملاد پڑھنے کے لیے حضرت حسان کو کیوں پکڑتا تھا شوال پیدا ہوتا ہے ملاد پڑھنے کے لیے حسان کا انتحاب کیا تو کیوں میں کیوں کا جواب دینا چاہتا ہو کتاب کا نام ہے مدارہ جو تو نبوت جلد نمبر دو لکھی ہے شاہ عبدالحق ولی دہلوی نے وہاں سے میں کیوں کا جواب دے گا بارہ ربی اللہ کی صبح تھی کعبے کے قریب ایک جھرمٹ لگا تھا وہاں ایک تاجر کھڑا تھا یہ اعلان کر رہا تھا اے مکہ والوں کیا آج صبح جب رات جا رہی تھی دن آ رہا تھا تو کیا اس وقت کسی کے ہاں کوئی بیٹا پیدا ہوا مکہ والوں نے کہا کہ ہاں ہوا ہے کہا کدھر کہا مکہ کے سردار حضرت عبد المطلب کے ہاں اسی وقت پوتا پیدا ہوا ہے کہا کیا مجھے اس کا دیدار کروا سکتے ہو مکہ والوں نے کہا کیوں کہا میں تجارت کرتے ہوئے مکہ پہنچ گیا تھا رات مجھے پڑی میں کعبے کے قریب سو گیا کچھ نشانیاں میں نے رات دیکھ لی ہیں اور کچھ دیکھ کے دیکھوں گا کہ ہوا کیا ہے مکہ والوں نے کہا کہ آؤ گھر پہنچے کہا یہ تاجر کچھ کتابوں کا علم رکھتا ہے یہ آپ کا پوتا دیکھنا چاہتا ہے پورے کافلے کو حضور کے سامنے پیش کر دیا گیا جیسے ہی حضور کی نظر اور تاجر کی نظر آپس میں ٹکرائی پہلے وہ جھوما پھر وہ گھوما پھر اسے وجد آیا پھر اتنا وجد آیا کہ بے ہوش ہو گیا جب ہوش میں لایا گیا کہا تجھے ہوا کیا ہے کہا خدا کی عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں یہ کوئی عام نہیں ہے یہ نبیوں کے سردار ہیں یہ نبیوں کے سردار ہیں اسی اسنا میں ایک امہ آئی وہ تھی حضرت عبد الرحمان بن عوف کی والدہ اس سے پوچھا گیا آپ موجود تھیں کہا ہاں کہا کوئی بات آپ بھی تو سناو کہا میں بھی خدا کی عزت کی قسم اٹھا کے کہتی ہوں کہ جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو بچوں کی ماں میں بھی عیب ہوتے ہیں بچوں میں بھی عیب ہوتے ہیں مگر جب حضور آئے نہ حضور میں کوئی عیب تھا نہ حضور کی ماں میں کوئی عیب تھا آؤ میں کیوں کا جواب دینا چاہتا ہوں ارے کیوں کا جواب دینا چاہتا ہوں اس جھرمت میں آٹھ سال کی عمر کا ایک بچہ کھڑا تھا آٹھ سال کی عمر کا ایک بچہ کھڑا تھا جو حضور کو دیکھ رہا تھا حضور اس کو دیکھ رہے تھے وہ کوئی اور نہیں تھا وہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ اس لئے آقا نے حسان کو کہا حسان تو بتا اب حسان نے جو بتایا وہ یہ نہیں کہا کہ آقا نے سکڑے چانتے ایسے کیے سورج کو ایسے بھلایا درختوں کو اشارہ کیا درختوں چلے نہیں جو کہا ہے وہ وہی کہا ہے جو اس وقت سنا تھا اور دیکھا تھا کہا آقا وَأَخْسَنُوا مِنْكَ لَمْتَ رَقَدْتُوا عَيْبِ وَأَجْمَجُوا مِنْكَ لَمْتَ لِدِنْ نِسَاؤُوا خُلِقْتَ مُبَرَّ عَمِّنْ كُلِّ عَيْبِ کہا عَنَّكَا کہا تو خُلِقْتَا کَمَانْتَ شَاؤُوا اب اس کا ترجمہ سنکے ہاتھ نہ اُٹھیں سبحان اللہ نہ آئے تو پھر میں اسے آسان نہیں کر سکتا آقا میری آنکھ نے آج تک آپ جیسا حسین دیکھا ہی نہیں آقا کسی ماں نے آج تک آپ جیسا سونا جنا ہی نہیں اللہ رب العزت نے آپ کو تمام عیبوں سے پاک پیدا کی گویا کہ ایسے بنایا جیسے خود آپ نے چاہا آخری دو سے تین منگ آؤ محفل سجانے والوں کے نام محفل میں پڑھنے والوں کے نام محفل میں آنے والوں کے نام سنتِ حسان جس جس بھی دائرے کے گھوم رہی ہے وہ سنیں اور فخر کے ساتھ تو بہاندہ بولے گا کہ زندگی ان کی گزرتی ہے بڑی شان کے ساتھ جو بھی وابستہ ہے سرکار کے دامان کے ساتھ جسے فخر ہے علماء نہیں بذرگ نہیں باتی اٹھا یہ درہ دونوں ہاں ایک منٹ کے لئے ایسے نہیں ایسے ہاتھ بولن سب کو فخر ہے کیمرہ میں ریکارڈ کریں گے تو مل کے بول زندگی ان کی گزرتی ہے بڑی شان کے ساتھ جو بھی وابستہ ہے سرکار کے دامان کے ساتھ کوئی کیا سمجھے قرآن کے مضامین و رموض جب تعلق ہی نہ ہو صاحب قرآن کے ساتھ کیا تھا حضرت حسان کو چادر اپنی کتنے الطاف کرم اپنے سنا خان کے ساتھ ان کے دربار کرم کا ہوں بکاری میں بھی جو ملا دیتا ہے انسان کو رحمان کے ساتھ بادشاہوں کی غلامی میں نہیں آسکتا وابستہ جن کا ہے گونین کے سلطان کے ساتھ الطاف میں بھی شینشاہ مدینہ کا گدا جانتی ہے مجھے دنیا اسی پہچان کے پھر آؤ میں کہہ دے تو مجھ پر میرے خدا کا یہ احسان ہو گیا مجھ پر میرے خدا کا یہ احسان ہو گیا مشاہ دو جہاں کا سنا خان ہو گیا پیدا میری نجات کا سامان ہو گیا میرے نبی نے دشت کو گلشن بنا دیا سہرا کرم کے ان کے گلستان ہو گیا کہتے ہیں لوگ مجھ کو قدائے درے رسول اب تو یہی نام میری پہچان ہو گیا پہچان ہو گیا پہچان ہو گیا پہچان ہو گیا صدراتی حق سے جب پڑا میرا رسول روح العمین دیکھ کے حیران ہو گیا حیران ہو گیا حسان نے جب پڑی محفل ملا کافر کے دیکھ کے پریشان ہو گیا کافر کے دیکھ کے پریشان ہو گیا ان کا گدا شینشاہوں سے گنی ہوا ان کا گدا زمانے کا سلطان ہو گیا الداف وہ تم مر کے بھی تحشر زندہ ہیں جو بھی نبی کے نام پہ قربان ہو گیا لب بھئی غازی ممتاز حسین قادری تری عظمت کو سالا جو بھی نبی کے نام پہ قربان ہو گیا لب بھئی اسی نارے راجہ محمد آفتاب اسلام صاحب آپ سے ملتمیس ہوں آپ تشریف لائیں اور سنت حسان ادا کرنے کی سعادت حاصل کریں اٹھا کے ہاتھ بولو لب بھئی لب بھئی لب بھئی لب بھئی بسم اللہ الرحمن الرحیم امام فرقائے محمد و السلام علیکم و رحمت اللہ و برطاتہ کیونکہ میں ہمیں اسبان ہوں اور صرف پانچ سے سات منٹ کی حاضری پیش کر کے اجازت چاہوں گا آپ نے تاریس آپ کے شریف لائے چکے ہیں ہم نے ساتھ بھی جلد روشی پڑھئیے سن اللہ علیہ رسول اللہ و سلام علیکہ یا حبیب بلندوا سے سلاللہ علیکہ یا رسول اللہ و سلام ملے تایا حبیب اللہ رب دیا سون اوڑ مہبوب شتہ اوڑ 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 رب دے آپ سوڑے آن رب دے آپ سوڑے آن محبوبہ اے شان سوائی تیری تین کو لے بلا کے رب نہ کیا اے ساری خدای تیری اے ساری خدای تیری کتا راکھوا کوئی نہیں مار سکتا اے ملکہ وچ کانون نظام لکھے آن سوڑے آن سوڑے آن کتا راکھوا کتا راکھوا کتا راکھوا کوئی نہیں مار سکتا اے ملکہ وچ کانون ندام لکھے آن دے سانو دو دکھ دیگ کی سارنے ساڑے پٹے تے محمد دا نام لکھے آن ساڑے پٹے تے محمد دا نام لکھے آن ساڑے پٹے تے محمد توڑا سا تبیر کیا ہاں ایر زہ سنیاں مہینے تکڑے سنا کے مد آیا گیا ہاں ایر زہ سنیاں ماہی نے دکھڑے سڑا کے ملایا گیا ارزا سڑیا ماہی نے دکھڑے سڑا کے مجھایا گیا اوہ خیرات پائی میرے مصطفیٰ نے جھولی تھلا کے ملایا گیا اوہ خیرات پائی میرے مصطفیٰ نے جھولی تھلا کے ملایا گیا ہاتھ اٹھا کے وہ خیرات پائی میرے مصطفیٰ نے جھولی تھلا کے ملایا گیا جب امہ حلیمہ صادیہ میرے آقا کو لے کر آئیں جب میرے آقا نے چانڑ ہوئے میرے آلے تو آلے گھر بچ کدیوی سکھیانو آکھے اے ہو حلیمہ محمد لے آکے مد آیا گیا سکھیانو آکھے اے ہو حلیمہ محمد لے آکے مد آیا گیا بڑا خوبصورت شیر ہے نسبت سے تعلق رکھتا ہے عزت وی باکشی تے دولت بھی باکشی تے نالے زمانے دی شہرات بھی باکشی تے دولت بھی باکشی تے نالے زمانے دی شہرات بھی باکشی تیرا جان لوگ کی بڑا پیار کر دے تے نال لاکھے مد آیا گیا تے را جان لوگ کی بڑا پیار کر دے تے نال لاکھے مد آیا گیا تے نال لاکھے مد آیا گیا تے نال لاکھے مد آیا تے نال لاکھے مد آیا جان لوگ کی بڑا پیار کر دے تو بیلی تو بیلی نے سب جگ بیلی نے ان بیلی بیلی سجنہ باج محمد بخشاہ آج سنجی پیئے حویلی بابا میرا 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 بابا میرا شاہاں شاہاں گا تے سید تو ہیں جہانی گوشل آزم پیر پیرانا گوشل آزم پیر پیرانا پیر پیرانا تے ہیں محبوب ربانی نانک دادک پیرانا تے ہیں محبوب تے ہیں محبوب نانک دادک پل گوشل آزم پیرانا تے ہیں محبوب مرشد تشریف لائے یہ میرے لئے بڑا عزت کا مقام ہے میرے لئے بڑا عزت کا مقام ہے میرے لئے بڑا عزت کا مرشد تشریف لائے او میں صدقے جاما او میں صدقے صدقے واری جاما انہیں اچھے آتوں جنا میں نیویں انال نبائی صدقے جاما انہیں اچھے آتوں صدقے جاما انہیں اچھے آتوں جنا نیویں انال نبائی ماشاءاللہ پتہ نہیں کیوں ڈیوٹی کرنے سمجھ سے باہر ہیں اصل میں ان کو تو حضور کی نات کے لئے بھیجائے یہ چنی ہوئی آوازیں جو ہوتی ہیں جن میں لانے دعوتی ہوتی ہیں تو اصل بیوٹی جو ہے سرکار ان سے لے رہے ہیں وہ ہے نات خانی دعا کیجئے اللہ رب العزت نے مزید ترقییاں تا فرمائے اتنی مشروفیت ہو اتنی مشروفیت ہو کہ یہ خود ریزین دے رہے ہیں اور حضور کی بارگاہ میں نات خانی کا تنسلہ شروع ہو جائے جیسے ہمارے پاکستان کے نام ورسنہ خان تو اس پرس میں آپ کا بھی نام نظر آ رہا ہے اللہ رب العزت قبلہ پیر صاحب کی جو نسبت حاصل ہے آفتاب صاحب کو اسی لئے آپ چمک رہے ہیں دھمک رہے ہیں تو مجھے اب یقیناً صاحب آلی مجھے قاری شاہد صاحب کو دعوت کریں